اسلام علیکم and welcome to the tech review 17.0 اس tech review کے اندر بڑے مزدار قسم کی gadget اور accessories کو ہم review اور unbox کریں گے hope کہ آپ کو میرا content پسند آئے گا اپنے بھائی کے چینل کو subscribe بھی کر دیجئے گا سب سے پہلے تو start کرتے ہیں victorinox company کے ایک multi tool سے جس کو swiss army knife بھی کہتے ہیں اور یہ made in switzerland ہے multi tool کا بسیقلی مطلب یہ ہوتا ہے ایک چھوٹا سا product ہے جس میں multiple قسم کی انہوں نے accessories ساتھ attach کی ہوئی ہیں جس طرح کہ یہ pen تھا اور جیسے کہ یہ plastic کی ایک toothpick ہے اور یہ بسیقلی یہ سب ہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمارے daily basis میں بڑے use میں آتی ہیں حاصل کر traveling میں یہ چھوٹا سا screwdriver ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آپ کو spring numar چیز نظر آ رہی ہے جن bottles کا ڈھکن لکڑی کا ہوتا ہے اسے کھول نکلی ہوتا ہے ساتھ یہ انہوں نے چھوٹی سی pin دی ہے pin کا main مقصد ہوتا ہے کہ آپ کی گاڑی کو جو windscreen showers اگر block ہو جئے تو ان کو آپ کھول لو اب اس multi tool کے main deck سے start کرتے ہیں یہ اس کا سب سے important product ہے اور یہی وہ basically knife ہے جو کہ اس میں سب سے important role play کرتی ہے اب اس side پہ ایک plus ہے جتنے بھی آپ کو tools نظر آئیں گے اس knife کے اندر ساتھ یہ stainless steel کے بنی ہیں جتنا کمال کا یہ product ہے اس کے اوپر ایک separate video بھی بن سکتی ہے Swiss knife میں پہلے بھی use کر رہا تھا بہت اس پہ کچھ انہوں نے نئے features ڈالیں جیسے کہ یہ screwdriver ہے جو میری پہلے والی Swiss knife تھی اس کا یہاں پہ آری ہوتی تھی لکڑی کاٹنے کے لیے بہت یہ screwdriver اور idea مجھے بہت پسند آیا ہے screwdriver کے ساتھ یہاں پہ extra bits ملتی ہیں اس knife کے اندر ہمیں چار size ملتے ہیں چار مو والے screw bit کے اندر چار ہی size ملتے ہیں پانچ مو والے screw bit کے اندر بھی جو میری پہلے والی Swiss knife تھی اس میں led light کوئی نہیں تھی جبکہ انہوں نے اس میں اس کا اضافہ کیا آپ کو اس کو بائر نکالنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی اوپر چھوٹا سا button بنائے جہاں سے آپ اس کو on off کر سکتے ہیں بائر آپ نے اس کو تب بھی نکالنا ہے جب آپ نے اس کی دونوں بیٹریز کو change کرنا ہے light اتنی کم بھی نہیں ہے اور اتنی زیادہ بھی نہیں ہے بہت اتنے size کے اندر یہ بہت زیادہ light ہے اور magnifying glass تو ان کے almost سارے variants کے اندر آتا ہے اور اس side کے اوپر ہے flat head screwdriver with a bottle opener اور اس کے دوسری side کے اوپر ہے short head screwdriver with a can opener اس multi tool کے main deck کی opposite side میں بھی دو بڑے مزے کے tools ہیں ایسے یہ question mark جو بنانا ہے basically cycle کا chain مدرجت اس کو چڑھانے کے لیے ہوتا ہے ایک leather belt knife ہے اگر leather belt لمبی ہو اس کو کاٹنے کے کام آ جاتا ہے اور اس میں ایک tip اس کی شارپ اس لیے کہ اگر ایک سراخ نکالنے leather belt میں تو اس کے بھی کام آ جاتی ہے آپ جتنے بھی products دیکھ رہے ہیں میں سبھی کی links ویڈیو کی description کے اندر ڈال دوں گا یہ تھی victorinox کی swiss army knife اگر آپ کو ویڈیو بھی تک پسند آ رہی ہے تو اپنے بھائی کے چینل کو سبسکرائب کریے گا آپ چلتے ہیں اگلے product کی طرف یہ جربر کوپنی کا بڑا high quality کا all-in-one product ہے یہ basically camping اور hiking کے related ہے اس کو focus کرتا ہے یہ product اس کے اندر آپ کو ایک ہی set کے اندر کچھ چار چیزیں ملتی ہیں سب سے پہلے ایک چھوٹا سا multi tool پھر ایک fork ایک spoon اور ساتھ ایک spatula جربر کوپنی کے بڑے مزے کی technique لڑائی ہے اس سبتس قسم کے all-in-one product میں آپ fork کے spoon کو سپیچولا کے ساتھ attach کر کے چمٹا بھی بنا سکتے ہیں یہ چمٹا cooking کے دوران اگر آپ noodles بنا رہے ہیں یا کوئی بھی steak بنا رہے ہیں تو اس میں بڑا helpful ہوتا ہے سپیچولا کی tip کے اوپر سلیکون بھی لگی ہے تاکہ اگر آپ اندہ فرائے کر رہے ہیں تو اس کو الٹا کرنے کے لیے اندے کو کام آتا ہے یہ چھوٹا سا multi tool ہے multi tool کے top کے اوپر آپ کو ایک can opener ملتا ہے middle میں آپ کو bottle opener ملتا ہے اور نیچے جو bottom میں آپ کو ایک hole نظر آ رہا ہے اسے آپ vegetable چھیل سکتے ہیں جیسے potato, cucumber وغیرہ تو یہ ہے autonomous company کی computer chair آج کل میں یہی use car اور اس میں بڑے مزے کی features بھی ہیں یہ chair میں نے USA سے مگوائی تھی اور اس کی ایک بڑی پیاری داستان ہے یہ ایسے اتنے ارام سے آنی سکتی تھی autonomous carolوں کی website پہ جب میں پاکستانی address ڈالتا تھا تو مجھے ساڑھے 600$ یہ charge کرتے تھے with free shipping پاکستان پہلے وہ UPS والوں کے پاس گیا اور انہوں نے جب اس parcel کا size دیکھا تو انہوں نے اس کا bill بنایا 1100$ کا وہ میرا دوست واپس اپنے گھر لے گیا پاکستان پھر ایک company تھی جو USA سے بڑے بڑے parcel جو تھی نا بائیسی پاکستان بھیجتی تھی اس company نے 100$ چارج کیا اس parcel کے size کے حساب سے اور تقریباً انہوں نے دو مہینے کا time دیا تھا اور exact دو مہینے بعد یہ parcel میری factory پہنچ گیا تھا کسی قسم کا کوئی parcel بھی damage نہیں ہوا ڈبا جس حالت میں میرے دوست نے بھیجا تھا اس حالت میں مجھے ملا اس چیئر کے مین فیچرز میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں سب سے پہلے تو اس چیئر میں مجھے سب سے اچھی بات یہ لگی تھی اس کے ساتھ دو سال کی ورنٹی تھی اس کے بعد یہ جو company تھی اس کے parts بھی separately sale کرتی تھی جس کی ویسے میں نے سوچا یار اس کو کوئی مسئلہ بن بھی چاہے تو میں اس کے separately parts بھی خرید سکتا ہوں یہاں پہ کیا ہوتا ہے اگر آپ بزار سے کمپیوٹر چھے خریدنے جاتے ہو پھر اس کا جب part کوئی ٹوٹ جاتا ہے یا damage ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو ایک different شکل کا part دیتے ہیں لگانے کے لیے let's say ایک example اگر آپ نے tires نہیں ڈالوائیں انا تو آپ کی چیئر جو ہے پھر ایک جگہ پہ stuck ہو جے گی پھر چلے گی نہیں ویسے اگر آپ کو اس price bracket میں نہیں خریدنی اور آپ کو وہ چیئر چاہیے جس کے ساتھ آپ کو warranty بھی ملے پاکستان میں رہتے ہوئے گجرہ والا یہ کمپنی ہے جس کا نام ہے boss میں نے کیونکہ گھر میں بھی جو کمپیوٹر ٹیبل ہے وہاں بھی میں نے دو چیئرز رکھی ہوئی ہیں boss company کی ان کا design ذرا سمپل ہوتا ہے black color میں ہوتا ہے ویسے بھی آپ ان کی catalog دیکھ سکتے ان کی ویب سیٹ پہ جا کے بھی تو وہاں پہ بھی آپ جو چیئر ملے گی دیکھنے میں وہ بھی warranty کے ساتھ ہوں گی مجھے اس چیئر کی shape color اور اس کے جو materials تھے اور اس کے aerodynamics مجھے بہت پسانت تو میں نے سوچا تھا یا دل آگیا اور میں نے یہی چیئر لینی ہے اور اس کے ساتھ اس کی vertically height adjustment بھی ہو جاتی ہے جتنا آپ کا comfort level ہے یا آپ کی جو height آپ اپنے ساتھ اس کو adjust بھی کر سکتے ہیں اس چیئر کے اندر آپ کو گاڑیوں کی سیٹ کی طرح لمبار سپورٹ بھی مل جاتی ہے گاڑیوں کی سیٹ کی طرح اس میں کمر کو بھی چاہیں تو جتنا ٹیک لگانا چاہیں تو اتنی سیٹ پیچھے کر سکتے ہیں اور اسے سابس اس کا مین سوفا ہے اس کے اندر ایک بڑا مزے کا فیچر دیا اگر آپ نے زمین سپرنگ کا کام دیتا ہے ویسے تو وائرلیس کی بورڈ کے اندر بہت ورائٹی ہے مجھے چاہیے تھا اوفیس کے دو لٹکوں کے لئے دو سیٹ یہ تو میں ایک ان باکس کر رہا ہوں اس میں خاص بات یہ ہے مجھے مارکٹ میں ملی آن لائن بھی پاکستان میں ملی یہ کی بورڈ بلکل بیسک بہت مائکرو یویس بی چارج ہوتا ہے نہ اس کے اندر کوئی سل ڈالنے کی آپ کو خپت ہے اور یہ ہی سیم چیز ماؤس کے ساتھ بھی مائکرو یویس بی چارج ہو جاتا ہے اس کو چاہیے بلووٹوک ساتھ کنیکٹ کر لگو یا تو فاسٹر کنیکشن چاہتے ہو تو اب یویس بی ڈیریکٹ لگا لو ویسے تو ان کو کہا جاتا ہے مائجک ٹیشوز اور یا ان کو کمپریس ٹاوول کہا جاتا ہے پروفیشنل لینگویج میں پوٹا وائیس نہ تو صرف یہ ٹاوول بناتی ہے بڑے سائز کے ٹھولیے بھی بناتی ہے اسی طرح کمپیکٹ ٹسک اندر وہ ہوتے ہیں مجھے تو اس میں مزے کی چیز یہ لگی تھی یہ چھوٹا سا ڈبی ہے یہ جو دو ٹرانسپیرن ڈبی یا نکلی نے کام بڑا آسان کر دی اس سے پہلے تھے وہ ہتم ہو گئی اور ہم بھی یہ 100 pieces یہ hp desk jet printer اس سے پہلے میں standard hp laser jet printer laser وہ use کار رہا تھا but میرا office desk کے اوپر کافی space کی shortage ہو گی تھی میں سوچ ریپلیس کر سکتے یہ تھوڑا لیٹیسٹ ink jet printers اور یہ آپ کو laser printer جو ٹریڈیشنل چلتے ہیں ان سے زیادہ فاس سپیڈ دیتے اور مزید کی بات جو اس printer کا two tone color مجھے بہت ہی پساند آیا یہ قواربل company کا موبائل stand یہ magnetic MagSafe compatible بھی ہے میں اپنی e-tron کلی خریدا تھا بہت e-tron کچھ اس shape کے اوپر تہی پہ ایجیسٹ نہیں ہو پایا دو additional adhesive pads ملتے ہیں اگر آپ موبائل stand کی جگہ چینج کرنی ہے MagSafe تو اپل کے اندر آتا ہے اگر آپ samsung کا phone ہے تو آپ steel plate اس کے بیچھے لگا سکتے اور یہ آپ کو exactly وہی کام دے سکتے جو کہ apple کے phones دیتے یہ میرے پاس best port تھا جہاں پہ میں اس کو لگا سکتا تھا یہاں سے mobile کی notification کو آتی تو چیک کرنا بہت آسان ہو جاتا یہ ہے pulse park company پہلے میں بہت مسئلہ بن گیا یپھون اس سے چارج ہو نہیں سکتے کیونکہ apple اس کو ریفیوز کر دیتا اس میں کوئی سیفٹی سٹینڈرڈ کا مسئلہ کبھی کبھی میں ہر پڑک کو ریویو نہیں چیک کرتا خرید ہے that is my bad android phones کی جہاں تک بات ہے android بات ہے best ہے چیئے اس بات کو آسٹیلیان پہلٹل خورت میں شپ کرتے خورت مل جائے بسی سیم وہی قوالیٹی ہے بہت جو بیسکلی واتر بوٹل کا جو اس کی ٹرانسپرینسی ہے اس کو انہیں تھوڑا گلیز کر دیا مائٹ بھی ان سے وہ والی قوالیٹی چیونا ہوتی ہو اتنے بڑے سائز میں تو ان کو گلیز کی طرف جانا پڑا ہو لیٹر سائز اور اے فور اگزیکٹلی سیم نکلے بائے کرتے پر دماغ مجھے یہی سمجھا رہا تھا جو لیٹر ہے وہ بیسکلی لیگل سائز ہے جو میں بائے کر رہا ہوں جب میں نے نیٹ پر چیک کیا کہ لیٹر اور اے فور کے اندر جو ہے نا وولیوم سیم ہوتا ہے بہت دیمینشنز میں تھوڑا فرق ہوتا ہے اور کمپنی نے بھی جو ہے نا مول چارجز بچانے کے لیے نا یہ کی سائز نکال دیا مہمو بارڈلز آئی تنک دنیا کا باہد ایک ایسا برینڈ ہے جو کہ اپنے پروڈک کی اسیسریز بھی بہت خام کرتا ہے وارڈر بارڈلز کی برینڈ بیسکلی اتنا ان ڈیپٹ نہیں جاتے اپنی اسیسریز کے پر اس نے حد کر دیا یہ ایک ریل کوپر مٹیریل کی کی کیپ ہے جو کہ ای تنک آپ کو بھی پتا ہے کوپر جو ہے نا جتنے بھی جرمز بیکٹیریاز اور وائزززز ہوتے ہیں ان کے ذات پائٹ کرتا ہے نیچرلی اس کی پروپرٹیز ہوتی ہیں اس سے پہلے میں پاس سٹینلیس ٹیل کی کی کیپ ہے اس کو سیل آٹ کر دیا تھا وائیرلیس چارجرز بسیکلی تین طرح کی ہوتے ہیں ایک اوور دہ ٹیبل جو کہ آپ کو سٹینلیڈ یو ایس بی والا مارکٹ سے مل جاتا ہے ایک انڈر دہ ٹیبل جو کہ ابھی میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ ایک کے ای ڈیو لیپس کا یو ٹی ایس وان وائیرلیس چارجر اور یہ فاس وائیرلیس چارجر ہے اب جو تیسری قسم ہوتی ہے وہ بسیکلی ٹیبل کے اندر آپ کو ہول نکال کے دیتے ہیں فرنیچر والے اور اس میں آپ کو اپنا وائیرلیس چارجر رکھتے تھے ہیں انٹر ووڈز جو پاکستان میں ایک فرنیچرز کی شاپ ہے ایک دفعہ میں نے اوڈر اپنا ٹیبل خریدنے گا تھا تو انہوں نے مجھے آفر کیا تھا پہ بسیکلی وہ چارجر کافی سلو تھا تو یہ میں نے سوچا یہ بڑی اچھی الٹرنیٹیو ہے یہ انسٹالیشن کٹ کچھ دیتے ہیں آپ کو اگر آئی فون ہے یا سامسنگ ہے یا کوئی بھی ڈیفرنٹ فون ہے تو یہ بیسیکلی ایک انسٹالیشن گائیڈ ہے اس کے بعد کچھ سٹیکرز ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو پتا یہ چارجنگ سپورٹ ہے ادھر آپ سٹیکر لگا لیں اور اس کے علاوہ کچھ انہوں نے سکرو کٹ دی ہے اگر آپ نے اس کو اڈھیسیف کے ساتھ لگانا ہے یا پیچوں کے ساتھ کسن ہے ویسے تو دونوں وائیڈلیس چارجرز کے ساتھ مجھے دو سیپریٹ اڈاپٹرز ملے ان کو آن کرنے کے لیے بات کمپنی نے کیونکہ میں ڈبل سیٹ ہرید رہا تھا تو انہوں نے مجھے ایک یونیورسل اڈاپٹر دیا جس کی وجہ سے مجھے دو اڈاپٹرز کے جگہ صرف ایک لگانے کی ضرورت ہے پہلے تو میں نے اس کو اپنا جو مین کمیٹر ٹیبل تھا اس کے نیچے انسٹال کرنا تھا کچھ پرابلم آ رہی تھی کنیکٹیوٹی میں پھر میں نے اس کو شیشے کے ٹیبل کی نیچے لگایا وہاں بھی پرابلم آ رہی پھر میں نے انٹرنیٹ بھی سرچ کی تو انہوں نے بتایا بھئی آئیپون ٹویل میں مہینٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا اس کو کنیکٹ ہونے میں تھوڑا مسئلہ ہے تو انڈرویڈ والے زندہ باد اور آئیپون 11 آئیپون ایکسس میکس بھی بڑے رام سے اس سے کنیکٹ ہو جاتا ہے بھائی دب یہ بہت کمال کی چیز ہے میں نے تین میمو باٹل سٹینڈ آٹر کیے تھے اپنی مین تین باٹلز کے لیے اے فور اے فائی اور اے سکس اور یہ ایسے لگتا جیسے کوئی ڈیکوریشن پیس ہے روم میں اور اسی کے ساتھ یہ ہے شوامی کا ائر کالیٹی مونیٹر اور ایچ پی کا پرنٹر ساتھ اس کے مگنیٹک موبائل ہولٹر جو ٹاول ڈرائر ہوتا ہے بسیکلی سردیوں میں یہ بڑا کام آتا ہے اس سے پہلے بھی میں نے ایک مگایا تھا جو کہ سردیوں والے ٹیکلیو میں شاید آپ نے دیکھا ہوگا اور وہ بہت ہی سکسیسپل ڈرائر ہے اور اس لیے کے ساتھ ساتھ میں نے سوچا یار اب ایک اور گھر میں ضرور ہے تو ایک اور مگواہ لیتا ہوں بسیکلی اب اس کے اندر جو ٹاول ریک ہے وہ بلٹ این ہے اور اس کے سامنے آپ کو ایک سکرین ملتی ہے سکرین کے اوپر سے آپ اس کو آن آف کر سکتے ہیں بیک سائٹ پر اس کے جو ہے نا آپ کو وہ بریکٹ لگانی ہوتی ہے اس کو دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے سردیوں میں نا ٹاولز کو ڈرائے کرنے کے لیے اس سے اچھا اور کوئی سلوشن نہیں ہے آپ اپنی ہائیجین کا جتنا زیادہ خیال لکھیں آپ کی ہیلتھ کے لیے اتنا بہتر ہے میں نے دراز.پک سے کارچر کمپنی کا یہ ایک سٹیمر خریدا تھا اس سی ٹو یہ ویسے میں نے اپنے آفیس کے لیے خریدا ہے اس کے ساتھ کوئی تھوڑی سی اسیسریز بھی ملتی ہیں اور اس کو سیٹ اپ کرنے کا طریقہ بہت ہی سیمپل ہے ٹائرز کی مطل سے آپ اس کو جدہ چاہیں موف کر سکتے ہیں بڑے رام سے جو پائپ ہوتا ہے جس میں سے سٹیم نکلتی ہے وہ فکس ہوتا ہے دو طرح کے آپ کو موپس ملتے ہیں ایک فلور موپ ہے جو کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ویلکرو کے ساتھ ہوتا ہے دھو ہو کے دوبارہ آپ اس کو ویلکرو کر لیں اور ایک جو ہے نا انہوں نے آپ کو دیا ہوتا ہے ہینڈ ہیلڈ موف اس کو آپ چاہیں تو کچن کے اندر جو کاؤنٹر سلاپس ہوتی ہیں ان پر اس کو یوز کر سکتے ہیں مابل سرفیسز سپلائی بھوڈ سرفیسز اور ایک بہت ضروری بات کہ ہمیشہ آپ سٹیمر کے اندر نا ڈسٹیلڈ وارٹر ڈالیے کیونکہ ڈسٹیلڈ وارٹر جو ہوتا ہے وہ زیرو ٹیڈی ایس ہوتا ہے اور وہ ڈرائی ہونے کے بعد پیچھے کوئی بھی سپورٹس نہیں چھوڑتا تو یہ کلپ تقریباً ایک سال پرانا ہے تو میں کافی دیر سوچ رہا تھا میں اس کو کسی نہ کسی ٹیک ریویو والی ویڈیو میں اٹ کروں گا یہ بیسی کے لیے کارپیٹ کلینر اور دس وز ایفر پارسل آئی ہیف بارٹ ڈریکٹلی فرام ایمازون انڈ گیڈیڈ ڈلیورد تو می ان پاکستان اب اس کارپیٹ کلینر کے اندر ایک تو ڈاپٹر ملتا ہے اس کو چارج کرنے کے لیے کیونکہ یہ کارڈلیس ہے اور اسی کے ساتھ دو بوٹلز ملتی ہیں ایک کیمیکل کی جو اسی کمپنی کا ہے اور یہ اس مشین میں ڈلتا ہے سٹینز کو ریموف کرنے کے لیے بائیسل ایک نارتھ امریکن ڈرینڈ اور ان کی کوالٹی کمال کی ہوتی ہے ان میں ایک سب سے مزیگی بات تو یہ ہے کہ یہ جو شیپ بناتے ہیں اپنی پروڈکٹیوں جو کلر کمبینیشن دیتے ہیں وہ بہت یونیک ہے جو کہ صرف آپ کو بائیسل کے پروڈکٹس کے اندر یہ صرف نظر آتا ہے اب اس مشین کا کچھ فنکشن اس طرح کا ہے کہ یہ جو بھی ڈرٹ سک کرتی ہے کارپیٹ پہ وہ اس کنٹینر کے اندر ڈالتی ہے سک کر کے اور وہ بیسیکلی لکوڈ فارم میں ہوتی ہے اور انہوں نے ایک لائن لگائی ہوئی ہے کہ میکسیمم یہاں تک لکوڈ اکٹھا کرنے بعد میں اس کو ڈرین اوٹ کرنے اور اسی کے ساتھ ساتھ اوپر ٹاپ پہ ایک آپ کو برش دیکھنے کو ملتا ہے یہ جب آپ کارپیٹ پہ چلاتے ہیں اس کو تو یہ برش ساتھ ساتھ اس کو جو ہے نا ہیلپ کرتا ہے ڈرٹ کو لوز کرنے میں اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ربڑ کے کارپیٹس ہوتے ہیں ان کے لیے ایک پی وی سی برش بھی انہوں نے سیپریٹ لی دیا ہے جو کہ میرے استعمال کی چیز نہیں ہے اب یہ جو کنٹینر ہے جس کے اوپر سے میں ٹیپ اتارا ہوں اس کے اندر وہ کیمیکل ڈلتا جو دو بوٹل انہوں نے اس مشین کے ساتھ دی ہیں اور یہاں اوپر سے لیڈ کھلتی ہے جس کے اندر سے آپ ڈریکٹلی کیمیکل اس کے اندر ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ نے مشین استعمال کر لی اور کیمیکل کو آپ نے دھوننا ہے ساف کرنا ہے بوٹل کو تو یہ رام سے اتار سکتے ہیں اور بعد میں بڑے رام سے یہ اٹیج بھی ہو جاتی ہے اس کے اوپر جو انہوں نے بٹن دیا ہوئے شاور کا اس کا بٹن دوباتے ہیں تو ساتھ یہ جگہ جہاں سے کیمیکل باہر نکلتا ہے اور یہ بسیکلی سپری کرتا ہے اور اس سرفس پر سپری کرتا ہے جہاں سے آپ نے اس کو ساف کرنا ہے تو یہ تھا میرا ٹیکنیویو 17.0 میں امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا مزید ایسا کانٹین آپ دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا